جی اس وقت میں موجود ہوں اللہ پیشار کے لالا یو بھاکی سٹیڈیم میں جس میں آسو ٹرپ تقریباً تیرہ سال پہلے لگایا گیا تھا اور اس پہ کم ابھی ستر کی قریب بین لوگوامی اور قومی ہاکی میچس ہوئے تقریباً ایک مہینے پہلے اس کو پیز بی کے حوالے کیا گیا ہے پیز بی نے اس آسو ٹرپ کو ہٹانے کا سکتہ لیا ہے اور کٹیٹر کا یہ کہنا ہے کہ اپریل تک اس کو دوبارہ اپریشنل کیا جائے گا تاکہ کلالی کیا سکے لیکن اپسو ساتھ باق یہ ہے کہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میٹریل پڑا ہوا ہے یہ آسو ٹرپ کا ہے آسو ٹرپ کا میٹریل پڑا ہوا ہے تقریباً دو ہفتی ہو گئی نہ تو اس کو ہٹایا گیا نہ ہی اس کے بیس کو دیکھا گیا کیونکہ یہ تیرہ سال استعمال ہوتا رہا ہے تو اب دیکھا جاتا ہے کہ آیا جو نئے آسو ٹرپ لگایا جا رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پہ لگایا جائے یا پھر اس کو مزید بہتر کرنا ہے تو ابھی تک تقریباً دو ہفتی زائد ہوا ہے اور آسو ٹرپ پڑا ہوا ہے آپ کو نیروں کا یہ آسو ٹرپ ہے جس کی مالیت اگر ابھی اس کندم ہاتھ میں بھی ہے تو کم از کم دو کرون روپے سے کی قریب ہے اس سے پہلے ابھی تک یہ کنٹیکٹر نے یہ ڈیسائی نہیں کیا کہ اس کو کس کے حوالے کرنا ہے نہیں خیر پختنخواہ سپورٹ ڈریکٹر نے اس کی ابھی تک کوئی مزاہد کیا کہ یہ کہاں پھر جائے گا کیونکہ اس سے پہلے جو بنو کا آسو ٹرپ تھا وہ کہاں پھر گیا اس کا کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے سب سے جو وہاں نقصان ہو رہا ہے کہ لاریو کا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر جب یہ کنٹیکٹر آیا تھا تو اس نے پاکستان ہاں کی پیٹریشن کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کوٹرپ پہ جو لوگ کل رہے ہیں ہمارے کوش ہو کہ جلدی جلدی وہ آئے ہیں اور کلیں سپورٹ ڈریکٹر نے کہا تھا کہ جی جو فوٹبال سٹیڈیم ہے وہاں پہ آکے وہ کلاری بریٹس کریں گے لیکن چونکہ کوئیٹ کا بھی مسئلہ ہے اور اوپن جو انڈور جو گیمز بند ہوئی ہیں تو زیادہ کلاریوں نے سٹیڈیم کا رخ کیا ہے جو فوٹبال ہے تو وہاں پہ فابندی ہے کہ کلاریوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ آئیں آپ کی وجہ سے جو چمن ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو کلاریوں کا کیل متاثر ہو رہا ہے کم بیش اسی کے قریب جو ہے کلاری وہ متاثر ہو رہا ہے ان کا کیل متاثر ہو رہا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ہاکی پیڈیشن نے تقریباً سال جو سالانہ کلینڈر ہے دوزار بائیس کا وہ جاری کیا ہے اور فروے سے لے کے مارچ اپریل تک یہاں پہ جونئر ہاکی اور سینئر کی مقابلے ہونے تھے لیکن یہاں پہ پیشار کا واحد آسٹرو ٹرپ ہے جہاں پر مقابلے ہوئے ہیں لیکن ابھی مشکل ہے کہ جو ہاکی پیڈیشن ہے اس پہ کیونکہ آور تو کوئی ہے نہیں جگہ ہے نہیں تو ان کا شیڈول جوے متاثر ہوگا کلاری بھی متاثر ہوں گے اور کیل بھی متاثر ہوگا تو اس کا جو نقصان ہے وہ کلاری پیارا ہے اور کیل کے ساتھ کلوال کا سلسلہ جو ہے پاکستان سپورٹس بورڈ نے کیا ہے اور جس کا نقصان جو ہے جس کا سبب جو ہے جس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ کلاری کو ہو رہا ہے اور قومی ہاکی ٹیم کے جو نئے کلاری ہے ان کو ہو رہا ہے موسیقی